سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر کرنے کا فیصلہ کیا ہے مخدمے کی سماعت کے دوران چیف جاسٹس نے کہا کہ سپریم کورٹ مخدمے کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر کرے گی چیف جاسٹس نے عمران خان کے وکیل سے پوچھا کہ آپ کو دلائل مکمل کرنے کے لیے کتنا وقت درکار ہوگا وکیل خواہ جہارس نے کہا کہ مزید دو دن میں دلائل مکمل کر لوں گا چیف جاسٹس عمر اطاب اندیال کی سبراہی میں تین رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے جاسٹس اجازل احسن اور جاسٹس منصور علی شاہ بینچ میں شامل ہیں آپ کو یہی بھی بتائیں کہ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے راہنمہ فباد شہدری نے کیا کہا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں نہیں وہ تو سپریم کورٹ پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ اس کے اوپر پارلیمنٹ لیجسلیشن کریں تو انشاءاللہ جب نئی پارلیمنٹ آئے گی تو اس پر لیجسلیشن کریں گے آپ خود بھی ایک مکین ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کو ختم ہونا چاہیے نہیں کانون تو دوست نہیں کانون دوست نہیں ہے اس میں کو شبہ ہی نہیں ہے یہ جو آرٹیکل 61, 62 کی جو لینگویج کانون کبھی بھی وہ نہیں ہونا چاہیے جس کی لینگویج کا انٹرپیٹیشن کا بتا ہی نہ ہوگی یہ اس کی انٹرپیٹیشن کا بتا نہیں ہے دیکھیں آئین میں جو جو ڈیشری سے مطلق اسلاحات کو ہونی چاہیے آئین میں اس کے مطلق اسلاحات ہونی چاہیے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے صرف یہ ہے یہ ایک شخص کو سامنے رکھ کے نہیں ہونی چاہیے یہ پاکستان میں ہو رہا ہے یہ ایک شخص کو جب آپ سامنے رکھ کے پورا آئین بدل دیتے ہیں کانون بدل دیتے ہیں اس کے سے کپککیشن پیدا ہو جاتی ہیں ڈسکرشن نہیں ہوتی ہیں ایک comprehensive پاکستان میں آئین میں ترامیم کی ضرورت ہے article 62 بھی ان میں شامل ہیں سپریم کورٹ کی سو موٹو پاورز کو ریگولرائز کرنا ضروری ہے بینچ بنانے کے معاملات کو ریگولرائز کرنا ضروری ہے اور اس سے بھی زیادہ important ججز کی induction کے معاملے کو دیکھنا ضروری ہے کہ پاکستان کی جو عدالتیں ہیں یہ دنیا میں واحد سسٹم ہے جہاں پہ ججز کہتے ہیں کہ induction بھی ہم ہی کریں گے اور جو نکالنے کا اختیار ہے وہ بھی ہمارے پاس یہ ہوگا یہ کسی دنیا میں اور یہ نہیں ہے یا آپ ججز انڈکٹ کر سکتے ہیں اور ان کو نکالنے کا اختیار جو ہے وہ پارلیمنٹ کے پاس ہوگا یا پھر جو پارلیمنٹ ہے وہ ججز لگائے گی ان کو نکالنے کا اختیار ججز کے پاس ہوگا